موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیلن نیوز کے ساتھ میں ہوں تیمور شکیل یوم دفع کے موقع پر آج ہم موجود ہیں میجر ایاز شہید کے گھر پاکستان کے لیے لا زوال قربانیاں دی گئیں قربانی صرف ایک جوان نہیں قربانی پورا گھر دیتا ہے ایک ماں اپنے بیٹے کی ایک بہن اپنے بھائی کی ایک بیوی اپنے شوہر کی اور ایک بچہ اپنے باپ کی قربانی دیتا ہے آئیے آج آپ کو اس بہادر گھر سے ملائیں میرے ساتھ میجر ایاز کے والد صاحب موجود ہیں سب سے پہلے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ شہدت کیسے ہوئی جی ایاز حسین کی جولائی میں منگلا کینٹ سے ٹرانسفار ہو گئی تھی سکردو کے لئے یہ وہاں پر ہیلیکاپٹر کے پائلٹ تھے تو سکردو پہنچنے کے بعد یہ اپنے ہیلی کے ذریعے سیاچین گلیشیر اور اس ایریا میں اپنے مشن پر ڈیلی جایا کرتے تھے تو آخری جو فلائٹ تھی ان کی وہ چھبیس رسمبر کو وہ صبح کو اپنا مشن ان کو ملا کے کچھ جوان فوجی جوان تھے وہ اس کے برف کے تودے کے نیچے اوالانچایا ہے اور وہ اس میں دب گئے ہیں تو ان کو نکالا گیا ہے تو ہیلی اپنا لے جائیں اور ان کو وہاں سے ایویکویٹ کریں وہاں سے نکال کے لے آئیں تو یہ صبح کو اپنا اپنے ساتھ ایک اور میجر پائلیٹ تھے اور اس کے ساتھ ایک ٹکنیشن تھا یہ تینوں اپنا ہلی لے کر گئے ہیں وہاں سے وہ اپنے میری مرگ کے قریب وہ ایریا تھا سکردو کے ساتھ بلکہ کارگل کے نزدیک وہ میری مرگ وہاں سے وہ اس جوان کو انہوں نے اس برف سے نکال کے اپنے جہاز میں ہلی میں لایا راستے میں ابابسی پر موسمی حالات کچھ خراب ہوئے اور اس میں پھر جو ہمیں اطلاع ملی ہے کہ موسمی حالات کی وجہ سے اور جہاز کی فنی خرابی کی وجہ سے وہ جہاز کریش ہوا ہے اور جہاز کریش ہونے کے بعد وہ برف میں دب گیا ہے تو اب وہ ایریا اس ہے جس میں کوئی کمیونکیشن سسٹم اور نہیں ہے صرف برف ہی برف ہوتی ہے ہر طرف تو دوسرا انہوں نے امدادی مشن پر ان کو نونے کے لئے بھیجا لیکن وہ رات پڑ گئی اور ان کو وہ واپس نہیں لاسکے لیکن اس ایریا جہاں پر ان کا جہاز کریش ہوا اس کیا انڈیکیشن ہو گئی کہ یہ جہاز پڑا ہوا ہے اگلے دن پھر یہ کہیں اور اس کو جہاز کو بھی انہوں نے دیکھا ہے اور جو شہید تھے دو پائلٹ جس میں میجر آیاز حسین اور میجر حسین رشاہت اور اس کے ساتھ جو ٹیکنیشن تھا یہ تینوں کو انہوں نے نکالا اور وہ جو میت جو ساتھ لے کر آ رہے تھے اس کو بھی انہوں نے نکالا اور وہ پیسر کردو بیس پر لائے اور اس طرح سے پھر ستہائیس تاریخ کو وہاں سے لے آ کر اٹھائیس تاریخ کو یہاں آہ اس آہ زکریہ گوٹ کے قبرستان میں آہ ہماری ایک ملنگ کے اوپر کیونکہ ہمارے گھر کے نزدیک تھا تو ہم نے وہاں پر دفنانا بہتر سمجھا تو یہاں اس گوٹ میں اس کو دفنانا گیا ہے تو ان کا مزار بھی بنا ہوئے تو لوگ آتے ہیں دعا پڑتے ہیں فاتحہ پڑتے ہیں اور ہر ایک یہی ہوتی ہے کہ ہمیں بڑا سکون ملا ہے کہ ہم نے ایک شہید کے قبرستان میں جا کر اس کے لئے دعا مانگئے ہمارے ساتھ ایک بہدر ماں موجود ہیں جنہوں نے اپنا بیٹا پاکستان کے لئے قربان کیا آج ہم ان سے بھی بات کریں گے اسلام علیکم علیکم السلام سب سے بہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ آپ کا بیٹا جو آنکھوں کا تارہ ہے وہ شہید ہو گیا تو اس وقت آپ کیا کر رہی تھی آپ کی کیا قیفیت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو پہلے ہم بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جیسا کہ میرا بیٹا آنے والا تھا تو ہم اس کی انتظار میں تھے کہ بھئی وہ آ رہے ہیں تو ہمارے بچے وغیرے سب یہ تیاری میں تھے کہ بھئی ہم کوئی کمپیٹیشن کا سوچ رہے تھے کوئی کھیل کود کا کوئی باہر گھومنے پھرنے کے لیے تو جب یہ اطلاع آئی کہ بھئی اس کے جہاز مس ہے تو تھوڑی سے دجکہ تو لگا اس کے بعد پھر ہم سدھے میں دعا کر رہے تھے کہ اللہ کرے خیریت ہو جب میں نے سجدہ کیا اور اس کے بعد مجھے یوں لگا کہ خیریت ہو بھئی میں اٹھ کے اپنے شوہر کی طرف آئی تو اس کو اطلاع مل چکی تھی ایک ماں کا دل ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دھڑکتا رہتا ہے کہ آپ کو آج بھی لگتا ہے کہ دروازے کی گھنٹی بجے گی دروازہ کھلے گئے اور میرا بیٹا آئے گا یہ ہے کہ اب جو وہ ہے زندہ جب شہید ہے تو زندہ ہی ہے اور کافی ایسے مرحل ہو چکے ہیں جو میں پڑھ رہی ہوں یا کچھ ایسے سے مطلب خیالات آ جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے شہید کوئی ایسی آپ کے بیٹے کی یاد جو اچانک گھر میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو یا بچپن کا کوئی ایسا قصہ ہو کیونکہ عموماً لڑکے ماں سے زیادہ ٹیچ ہوتے ہیں تو کوئی ایک ایسی چیز یا پسندیدہ کھانا ان کا جو آپ کو ان کی یاد دلاتا ہو وہ بیٹا میرا اتنا معصوم سا تھا اور ہمیشہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہونے والا بیٹا اور فرمان بردار بیٹا تھا وہ واقعی میرے ساتھ ہی تھا اور اس کے بعد کبھی کوئی ایسی بات ہو جائے تو پھر وہ مجھے کہتا ہے امی آپ گھب رہے نہیں میں آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ میجر ایاز شہید کی سب سے بڑی بہن بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے ان سے جانیں گے کہ بہن بھائی کا رشتہ ہمیشہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھی کہلاتے ہیں بہن بھائی میں ہسی مزاگ بھی رہتا ہے اور اس کے علاوہ اپنے دل کی باتیں اور دیگر چیزیں دیگر موضوعات پہ بھی بات ہوتی ہے ان سے بات کریں گے ان سے جانیں گے کہ ان کو اپنے بھائی کتنا یاد آتا ہے کس طریقے سے وہ آج بھی عید کا موقع ہو یا دیگر موقع ہو اپنے بھائی کو یاد کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیاز شہید ہے اور شہید کبھی مرتا نہیں وہ زندہ ہے اور ہمیں کبھی فیل نہیں ہوتا کہ وہ اس دنیا سے گیا ہے ہمیں ہر وقت وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے آگے پیچھے ہماری خوشیوں میں ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اس نے جو قربانی دی ہے اس کا شروع سے ہی اس کو جزبہ تھا اس کو شوق تھا وہ اکثر باتیں باتیں بھی ایسی کیا کرتا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ لڑائی ہو رہی ہے گولیاں چل رہی ہیں مجھے گولی لگی میں شہید ہو گیا ہوں ایسے بچپن میں بھی ایسی باتیں بتایا کرتا تھا اور ہم ہنسی مزاک میں اس کو چھڑا کرتے تھے بس آپ کا ہم کہتے تھے آپ کے تو خواب پورے ہونے ہی نہیں اتنے لمبے خواب ہیں آپ کے لیکن جو وہ خواب دیکھا کرتا تھا شاید اللہ تعالیٰ اس کو وہ دکھاتا تھا تو وہ اس کے قبول ہو گئے اور اس نے سچ کر دکھایا اور وہ آج شہید ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے بھائی کو اتنا بڑے اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم رتبہ دیا ہے شاید یہ قسمت والوں کو ملتا ہے اور میں اس بات پر فوقر کرتی ہوں کہ میں ایک شہید کی بہن ہوں اور ہاں گم اس بات کہے کہ وہ مجھ سے جدہ ہیں بہت چھڑتے تھے وہ تنگ کرتے تھے مجھے میں کہتی تھی کہ امی مجھے یہ بھائی مجھے تنگ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے لیکن وہ مجھ سے بھی زیادہ لڑ لیتے امی کے بھی ابو کے بھی امی کہتی تھی نہیں آپ تنگ نہیں ہوا کریں آپ جو نا آپ کا بھائی آپ تنگ نہیں ہوا کریں ایک بار وہ گاؤں گئے کسی کام سے تو میں رونا شروع کر دیا میں نے کہا امی بھائی کیوں سرے گئے ہیں تو امی نے کہا کے آپ تو کہتی تھی کہ بھائی جو ہے نا ہر وقت لڑتے ہیں آپ سے میں نے کہا نہیں میں آئندہ سے نہیں لڑوں کی میں پرامس کرتی ہوں میں آئندہ سے اور اسے ان کے بعد میں کبھی نہیں لڑے انہوں نے کہا کہ میں میری دعا کرنا کہ آرمی میں جانے سے پہلے انہوں نے انہوں نے کہا تھا کہ میرے لئے دعا کرنا کہ میں شہید ہو جاؤں آپ کو بتا ہے کہ یہ شہید کتنا بڑا ارتبہ ہے میں نے کہا ہاں میں دعا مانگوں گی اور ہم سب آپ کے بھائی ہیں بلکل اور شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے بلکل شہید کی کمی محسوس نہیں کریں شہید ہمیشہ ہمارے بیچ رہتا ہے شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے شہید ہماری پوری قوم کا اساس ہے موسیقی انہوں نے کہا کہ میں آرمی میں جاؤں گا تو سب سے پہلے میں لئے یہ دعا کرنا کہ میں شہید ہو جاؤں میں اس ڈر سے کہ وہ مجھو دانا ہو جائے میں نے کرتی دے دعا موسیقی شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے شہید ہمارے بیچ رہتا ہے شاید آج میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں مکمل کروں میں شہادت کے رتبے فائز میجر ایاز کے حوالے سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں ان کے بہادر گھر والوں کے ساتھ اس وقت موجود ہوں اور میں محسوس کر سکتا ہوں کہ کس طرح ایک شہید کو یاد کیا جاتا ہے اور یہاں پہ شہید کو یاد کر کے خوشی منائی جا رہی ہے کہ شہید آج بھی ہمارے بیچ موجود ہے تیلین نیوز کی ٹیم کی جانب سے تمام شہدہ اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس گھر کے بہادر بچے موجود ہیں جو یوم دفع کے موقع پر اپنے چاچو اور اپنے مامو کو یاد کرتے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مالکم اسلام جی بیٹا مجھے بتائیے کہ اب یوم دفع کا موقع ہے آج بھی آپ کو اسی طریقے سے یاد آتے ہیں جی آپ کی کوئی بچپن کی ایسی یاد جو ان کے ساتھ ہو جو آپ آج بھی یاد کرتے ہو کہ وہ بہت اچھے تھے اور وہ کبھی بھی ہمیں ڈانٹے نہیں تھے اور وہ سب سے اچھے مامو ہیں آپ بتائیں بیٹا آپ کیا کہنا چاہیں گے سوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مامو بہت اچھے تھے وہ بہت زیادہ کیرنگ تھے اور جب بھی وہ یہاں آتے تھے ہمیں بہت زیادہ انذار ہوتا تھا ہم ان کے لئے بہت ساری ڈیکوریشن کرتے تھے اور ان کے بچوں کے لئے پر اب وہ چلے گئے لیکن ہمیں ابھی بھی ان کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے اللہ انہیں جنت الفضلس میں عالی مقام دے آمین سرم آمین ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک ہون موجود ہے ہم ان سے بات کریں گے ان سے جانیں گے کہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے شہدت کا جسے الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم جسے کہ ہم نے بات کی تو آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کو بھی فوج میں جانے کا شوق ہے اسی طریقے سے آپ خود شہدت کی دعائیں مانگتے ہیں سوالے سے بات کرے گا جی میں میرا شوق بھی اسی وجہ سے پہلے ہی مجھے شوق تھا لیکن جب میرے چاچو شاہد ہوئے انہی کے وجہ سے میرا شوق اور بڑھ گیا میں انشاءاللہ بڑھا ہو کر اپنے چاچو کا اجنڈا آگے بڑھاؤں گا اور ان کی سیٹ کو خالی نہیں چھوڑنا اور ابھی بھی وہ زندہ ہے ابھی بھی وہ مرے نہیں ہیں ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں عالم اکام عطا فرمائے آمین موسیقی 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 کس کی ہمت ہے ہماری پروازوں میں لائے کمی ہم پروازوں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں موسیقی